اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے ایڈوکیشن سے متعلق اور تمام جوب سے متعلق اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے آج کی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان سی او سی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے جو پنجاب میں سات زلا جو بند تھے لاہور راولپنڈی گجرہ والا گجرات ملتان فیصلہ باز سیالکورٹ سرگودہ شیخ پورا یہ تمام جو ہیں یہ بند ہی رہیں گے گیارہ اپریل تک آپ کو پتہ ہے کہ انتیس مارچ کو انہوں نے کھل جانا تھا مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے آل پبلک یعنی کہ گورنمنٹ کے جو تمام سکول ہیں تمام ادارے ہیں بند رہیں گے اور اسی طرح تمام پرائیوٹ جو ادارے ہیں وہ بند رہیں گے گیارہ اپریل دوہزار اکیس تک جیسے ہی انہوں نے میٹنگ کرنی ہے بارہ تاری کو ان سی او سی نے پھر اس میں فیصلہ ہوگا کہ بارہ اپریل کو تمام تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بارہ اور تیرہ اپریل سے رمضان المبارک سٹارٹ ہو جائے گا جیسی صورتحال ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بارہ اپریل کو دوبارہ میٹنگ ہوگی ان سی او سی کی ابھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب کے یہ تمام ازلاج جو بند تھے ان کو بند ہی رکھا جائے گا گیارہ اپریل دوہزار اکیس تک اور جو ملک کی صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان ازلاج میں زیادہ شدت ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا نیوز اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ